بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے ہمارے لئے آسانے پیدا کریں آمین آمین آج میں لیکن بہت زبردست سی سٹرابری کی پڑنگ سٹرابری ڈیزرٹ کہہ رہے ہیں آپ سٹرابری کا میٹھا کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے لیکن یہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزہ دار اور تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزہ دیتا ہے سٹرابری کا سیزن ہے تو آپ اس سے ریسپی کو ضرور انجوائے کریں اور ضرور اس کو بنائیں بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازٹ تک دیکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے سٹرابری تقریباً میں نے آر سے دس پیسیز لیے تھے ان کے اور اس کا اوپر سے میں نے پتہ جو ہے وہ ڈنڈی اتار کے اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اور بلینڈر جگ میں ڈال دیا ہے ہاف کپ اس میں میں نے چینی کا ڈال دیا ہے اور ہاف کپ اس میں دودھ ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے کانفلو ڈال دیا ہے اس میں ون فورت کپ اس میں میں نے ڈرائی ملک پاورڈر جو ہے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس کو میں چھان لیتی ہوں تاکہ اس میں کوئی اگر سٹرابری کا بیج وغیرہ یا کچھ بھی کوئی ویسے لمس ہو تو وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہمیں بہت سمودھ سا مکسچر ریڈی کرنا ہے یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کو بوائل آنے دیں گے دودھ کو بوائل آ چکا ہے تو اب یہ مکسچر اس میں ہم ڈال دیں گے اور چمچ کو مسلسل حیراتے رہیں گے تاکہ اس میں اکتم سے گھڑلیاں نہیں بنیں فلیم کو میڈیوم سے لو کر دیں گے ہم اور اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ تک کوک کریں گے لو فلیم پہ تاکہ اس میں کون فلور کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو بس اس کو ہم نے تھک کرنا ہے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزیق تھک ہو جائے گا تو اس کو اب ہم ڈش میں نکال لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو اب روم ٹیمپریچر پہ اس کو تھوڑھنڈا ہونے دیں اس کے بعد ہم فریج میں رکھ دیں گے تقریباً تین گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کو امرزنسی ہے تو آپ ایک گھنڈا فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سٹرابری لے رہی ہے اور سٹرابری کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ جو میرے پاس سٹرابری ہے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب تھی کرمل سا ہم ریڈی کر لیں گے لو فلیم پہ ہم اس چینی کو میلٹ ہونے دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چینی جو ہے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون بٹر کے لو فلیم پہ ہی ہم اس کو کک کریں گے تو یہ کیرامل ساوس جو ہے ہماری یہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے لیکن اب یہ ہماری ڈیزرٹ کے لئے ریڈی نہیں ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سٹرابری جو ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم لو فلیم پہ ہی اس کو کک کریں گے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کیرامل ہے وہ تھوڑا تک لگ رہا ہے سٹرابری آٹ کی ہے تو سٹرابری بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور یہ تھوڑا پتلہ ہونا شروع ہو جائے گا چمچ کو اپنے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کیرامل جو ہے یہ کٹھا نہ ہو اور اس کی گھٹلیاں نہیں بنیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹرابری جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب یہاں پہ یہ پتلی صورت میں آ گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو لو فلیم پہ کوک کرتے رہنا ہے اور چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور جب اس کا اکتار سا بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو فلیم ہم آف کر دیں گے ابھی تار نہیں بنا جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہ پیندہ بھی چھوڑ دے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کا یہ اکتار بننا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس اس پوائنٹ پہ ہم فلیم اس کو آف کر دیں گے اور اس کو میکس کرتے ہوئے تھوڑا سا اس میں سے گرمی ہے اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں اس نے پیندہ بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور بس اس کو ہم مسلسل ہلاتے ہوئے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے کیونکہ پین بھی گرم ہے تو یہ مسلسل ہم ہلاتے رہیں گے اب ہم نے یہ دیکھا جی جو ہمارا پہلے مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا کک کیا تھا وہ کتنا زبردست طریقے سے جم گیا ہے اور اب اس کے مکسچر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو بہت تھنڈا نہیں کرنا کیونکہ اگر تھنڈا ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ڈالنا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو ہلکا گرم بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے زیادہ دبا کے سپریٹ نہیں کرنا نہیں تو نیچے والا حصہ جو ہے وہ بھی اوپر کی طرف اس کے طرف مکس ہو جائے گا اور ہمارا ریزرٹ خراب ہو جائے گا تو بس اس کو اب ہم رکھتے ہیں کہ فریچ میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے لیکن اگر امرجنسی ہو تو آپ ایک گھنٹہ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر فریچ میں یعنی نیچے والا حصہ میں رکھیں گے تو اس سے بہتر سیٹ ہو جائے گا چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ سے ہماری سٹرابری کی پڈنگ بہت سبردست بہت یمی سی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت آرام سے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بہت یمی بنی ہے بہت ہی مزیدار اور سٹرابری دو سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نئی ریسپی نئی ویڈیو بہت زبردست ریسپی کے ساتھ بہت چلز ملتے ہیں اللہ حافظ